اس ضعیف کو ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوش کا سالن ہے مہاراشترا میں بھینس کیوں کہ کاتنے پر پابندی نہیں ہے تو ان کو مارا گیا پیٹا گیا خوب مارے ہو ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے اب یہ خانون بنانے جا رہے ہیں وقت کا یہ وقت کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر موڈی کہ ہماری بیٹیاں ہماری ماں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں ہمارے ہندو بینوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ موڈی نے کہا تھا راجستان میں اپنے بھاشن میں اور اب حکومت ان کی بنی بن کے سو دن بھی نہیں ہوئے آپ نے وفقہ خانون لالیا بھارت کی عوام کوئی جھوٹ بولا گیا کہ کوئی خانون نہیں ہے ہندو عیسائی سکھ جو منگلہ دیش پاکستان منگلہ دیش کے ان کو بھارت کی سردنشپ نہیں دی جا سکتی یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا جبکہ خانون تھا مگر مقصد کیا تھا سیڈہ ولے کا کہ جب سیڈہ ولے کا خانون بنے گا تو این پی آر اور این آر سی کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزن سب سے شہریت سے اس سے ان کو چھین لیا جائے اس کی مثال میں نے دیا آج بھی دے رہا ہوں آسام میں سپریم کورٹ کے تماتحب این آر سی ہوا اس میں بیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں دھو یا تین لاکھ کے خریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے ان دو لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فورنس ٹریبینل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناغرتہ یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو سیڈہ ولے سے ہم شہریت دے دیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آسام کا مکہ منطری کہہ رہا ہے ٹریپل تلاکھ کا قانون سی ڈبلے کا قانون یوئے پی اے کا قانون یہ نریندر موڈی کی حکومت نے بنایا اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وفق کا یہ وفق کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر موڈی ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا پھر نریندر موڈی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہماری ماں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں ہمارے ہندو بینوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ موڈی نے کہا تھا راجستان میں اپنے بھاشن میں اور اب حکومت ان کی بنی بن کے سو دن بھی نہیں ہوئے آپ نے وفق کا خانون لالیا سو دن بھی نہیں ہوئے سب سے بڑا مدہ اس ملک میں بے روزگاری کا ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو اپرکاسٹ ہندو ہو کوئی بھی ہو وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے وہ روزگار کے لیے ترپ رہا ہے مگر نرندر موڈی کو اس کی فکر نہیں ہے کسان خودکشی کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے موڈی کو اس کی فکر نہیں ہے چین ہماری دو ہزار سکوئر کلومیٹر زمین پر خبزہ کر کے بیٹھ گیا نرندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ میں اور چینی انجینروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویس کرو بھارت میں آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیری آزم کی ان کی حکومت کی ذہنیت کا کہ روزگار بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں کسان پریشان ہے نہیں مگر کس کے پیچھے پڑ گئے مسلمانوں کے پیچھے اور کیسے پیچھے پڑے میں آپ کو حالیہ تین چار دن کے واقعات بتا رہا ہوں جا کر آپ چک کر لیجئے پچیس اکس کے دن ترپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائدادوں پر حملے کیے گئے جلایا گیا تیس مسلم پریواروں کو فیملیز متاثر ہوئے دس گھروں کو توڑا گیا لوٹا گیا چھے گیارہ گاڑیوں کو جلا دیا گیا چھے دکانوں کو برباد کیا گیا تین بھینسوں کو لوٹ لیا گیا اور مسلمانوں کے پاس جو چار گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے پھر اوڈیسا کٹک میں یہ جو نام نیہاد گاو رکشک ہیں ان کو رکشک بولنے کے وجہ رکشس کہنا بہتر ہوگا انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈریور کو رسی سے بان دیا اور اس کی خوب پٹائی کی مارا اس کو اٹھاویس اگس کے دن اشرف علی سید حسین جو چالیس گاؤں مہراشترا کے ہیں جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتی ہیں وہاں پر بلوائیوں نے ماب نے اس ضعیف کو ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کا گوش کا سالن ہے مہراشترا میں بھینس کی کٹنے پر پابندی نہیں ہے تو ان کو مارا گیا پیٹا گیا خوب مارے ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے گروپ میں آتے ہیں گروپ میں ایک ضعیف بڑھے کو مارے ہیں آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں تم نے ستر سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوش ہے وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے ان کا سٹیشن کلیان تھا تو بولے نہیں اتر سکتے اور ان کے جیب سے اٹھائیس سو روپیے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دیگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں سیٹ کا جھگڑا تھا سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا اچھا آپ کو معلوم مجھوں مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے وہ پولیس میں بھرتی کا اگزام لکھنے جا رہے تھے یہ پھر کل میری بات ہوئی اشترپلی سید صاحب سے میں ان سے بات کیا فون کر کے ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے سٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے بات میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا ان سے جو سلوک کیا گیا تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی پہلے تو بولے نے سیٹ کا جھگڑا ہے خیر کیسز بک کرے اس کے بعد چھبیس سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے چھبیس سال کے سابر مالک جو مغربی بنگالز کے لیبر ہیں ان کو ان ظالموں نے دکان پر بولایا اور کیا بول کر بلا کیونکہ یہ سابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے باٹل کا کاروبار کرتے اور جیسا سابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیئے کہ تُو گوشت کھاتا ہے اس کا ویڈیو ہے دیکھ لو آپ زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم کیوں مار رہے اس کو تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے اس کو دوسری جگہ لے کر گئے اتنا مارے کہ سابر ملک مر گیا اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اگست پچیس کو شادھول ایک جگہ ہے مدیہ پردیش میں ہائیک دلیت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن اس کی توہین کی زلط کی پھر بیہار سیتہ مری میں بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام یہ باخر گنج فتہ پور کے رہنے والے کیونکہ وہ فتہ پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی سماجوادی کا ایم پی جیت گیا تو حاجی محمد رضا موڈی کے خلاف تخریر کر دیے تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی تین سٹوری کی بیلڈنگ کو ڈیمالش کر دیے کہ یہ گنڈا ہے مافیا ہے پوری بیلڈنگ کو ان کی توڑ دیے کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے آئیشہ پروین اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ آئیشہ پروین سکول میں رہے تو اس پر یہ الزام لگا دیا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے مرد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا کیوں پیٹے اس کو نہیں یہ لڑکیوں کو چھیڑا اس کا باپ بیچ میں آکے بولا یہ کیامرا لگے بھے چک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو نہیں ہم بول دیے خوب پیٹے پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اترا کھنڈ میں یہ گاؤ راکششوں نے گاؤ راکشش ایسا کام نہیں کر سکتا ہے راکشش ہے وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے اس کو پکڑ کر مارے اس کو وسیم پھر چلا گیا پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کوئے میں ڈھکل دیا ایک چھوٹا طلاب تھا وسیم ایک باڈی بلڈر تھا بہترین تیراک تھا ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو طلاب میں جب پھیک دیا وسیم طلاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو چشمدید گواہ ہے تو پولیس تو ان کو ڈرا دیا بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھیے بندی بھی رسی تھی چہرے پر زخم تھے اور پھر آگرہ کی جامہ مسجد میں ایک صحاب پہنچ گئے گوپال ان کا نام کہ نہیں جامہ مسجد کے نیچے مندیر ہے میں پوجہ کروں گا تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف فنسٹر ہیں بی جے پی کے انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے کیوں آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل نائنٹین کیا ہے رائٹ ٹو پروفیشن ہے میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا نہیں چیف فنسٹر وہ نہیں اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھے منتری ہو تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا بولے کچھ بھی نہیں میں بول رہو نہیں آنا میاں مسلمان پھر اتر وہیں پر آسام کے مکھے منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیا کا بورڈر خریب تو میگھالیا میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیسٹی بنائی تو آسام کا چیف انیسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کٹ کے بنائی اس لئے پانی آرہا گوہٹی میں یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آسام کے مکھے منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی خیمت بڑھ گئی یہ میاں مسلمان ذمہ دار ان کا ایک منسٹر ہے جو لوئر آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا پندرہ لاکھ بخایا تھا تو خوب پیٹے اس کا ویڈیو بنائیں اتنا مارے ان لوگوں کو پولیس سے فیر ہوا کسی کو نہیں پکڑ سکے پھر مدیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہے بیس ہزار سکوئر فٹ کا نیا گھر گھر میں ابھی سامان گیا خالی منتخل ہونے والے تھے انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے مدیہ پردیش میں چھتر پور ایک علاقہ ہے حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے مہا پہ مسلمانوں کا انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم جس کو ہم آر ڈیو کہتی ہیں ڈپٹی کمیشنر پولیس کے ادارے پر جا کر میزر دیا کہ بھئی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی اس کو گرفتار کیا جائے پھترا ہوا ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بورا میاں رکاؤ شہزاد علی رکاؤ وہ رکانے کوشش کی ان کو بھی پھتر لگے تو بعد میں بلڈوزر لاکر بیس ہزار سکوئر فیٹ کے نئے گھر کو نست و نابوت کر دیے زمین دوست کر دیے ان کی تین گاڑیاں تھی فارچنر پوروں کو برواد اب بعد میں وہاں کی مدیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ ایف ٹی ایل میں گھر بناوا تھا سمجھے آپ بات کو وہ گھر ایف ٹی ایل میں بناوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو بنتے وقت کیا تمہارے موں میں گلاب جامون تھا یا تم کو تمہاری امہ کا چہرہ نظر آرہا تھا اس میں بیس ہزار سکوئر فوٹ کا گھر بن کے سامانے ایف ٹی ایل کہہ ریا تھا آپ نے اس کو مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے مہتجاج کیا ایک ایسا گھر نہیں میں اسے ہزاروں گھر کو آخا پہ خربان کرتا ہوں مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے اب اس کو سامنے رکھو آپ سی ڈبل اے خانون کو سامنے رکھو یو یہ پی اے کے خانون کو سامنے رکھو ڈرپل تلاق کے خانون کو سامنے رکھو یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسین تک ڈاڑی کاتھی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا اب یہ وفقہ خانون لے کر آئے اب آپ خوص اندازہ لگائیے کہ موڈی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا پہلے ان کو مارو ان کے گھر چھینو ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہے ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم جب وہ یہودی لوگ تعلیمی دارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا ہم اس کو توڑتے ہیں بلدوزر سے یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اٹلر نے گیس کے چمبر میں ڈال دیا تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دورائی گئی تھی یہودیوں سے آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دورائی جا رہی میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ وفقہ قانون کیا ہے ابھی آل انڈیا مسلم پر صلح بوٹ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وفق ایک عبادت ہے وفق ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نرندر موڈی کیوں چھیننا چاہ رہے یہ بولتے ہیں نہیں آٹھ لاکھ اکر زمین وفقی ہے ہے کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو کسی رس ایس بی جے پی کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی موڈی نے نہیں دی امیچہ نے نہیں دی کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی یہ پبلک پراپٹی نہیں ہے یہ پرائیوٹ پراپٹی ہے ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اللہ کے نام پر اس کو وفقی آئے جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے اس کا خانون ہے اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وفق کانسل میں اور اسٹیٹ کے وفق بوٹ میں اچھا بھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جس محبوب نگر کی وفق کمیٹی ہے جامہ مسجد کی بھی کمیٹی ہے ہے نا تو اب موڈی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ سٹیٹ وفق ووٹ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں مشایخین کے کوٹا ہوتا ہے بار کانسل سے آتے ہیں ایمیل اے ایم پی کا کوٹا ہوتا ہے اور تین ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی اب موڈی کیا بول دی ہے کہ ایمیل اے ایم پی متولی اور یہ بار کانسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا حکومت نامزد کرے گی جیسا ہمارا عویداللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا ان کو چیئرمین بنائے ان کو نامزد کرے تو موڈی کیا چاہتی ہے کہ سٹیٹ وق ووڈ میں سٹیٹ وق ووڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو یہ بہت بی جی پی آلے پریشان ہو جاتے اب وق ووڈ کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا خانون یہ ہے کہ صرف چار لوگ چار مسلمان ممبر بن سکتے کونسی کٹیگری سے متولی وہ بھی حکومت نامزد کرے گی ایمننٹ سکالر بنے عالم دین اور جو دو اور منصفالیٹی یا پنچائد سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی تو جب یہ لوگ وق ووڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نا قاستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی بسٹک کمیٹی میں پورے بی جی پی کے لوگ رہیں گے محبوب نگر کی جامہ مسجد کی کمیٹی میں پورے رسس کے لوگ رہیں گے آپ کو کیا کرنے آپ نماز پڑھو ہم روک رہے کہ آپ کو مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گے یہ ان کا مقصد ہے اس بات کو سمجھو آپ میری مائی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں جب سٹیٹ وف کمیٹی میں گورنمنٹ نومینٹ کرے گی تو ظاہرے گورنمنٹ اسد الدین عویسی کو یا عبیداللہ کو یا جابر کو نومینٹ نہیں کرے گی جس کو حیدر آبادی جخنی میں بولتے چندی چوروں کے باگ کو پائنٹ کرے گی جو لوگ اپنا ایمان بیشنے کے لیے تیار ان کو پائنٹ کرے گی جو ختم کانسل میں سنٹرل وف کانسل میں ایک غیر مسلم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر ہوتے تھے یونین منسٹر اس کے بعد نائنٹی نائنٹی فائی سیکشن نائن ایچ میں جا کر دیکھئے کون کون جو بنیں گے پورے مسلمان رہیں گے اب نریندر موڈی یہ بول رہے ہیں کہ سنٹرل وف کانسل میں دو تو غیر مسلم رہیں گے ہم چاہے تو پوروں کو بھی بنائیں گے اور پھر سٹیٹ ورگ بوڈ میں صرف چار ہم نامینیٹ کریں گے نامزد کریں گے الیکشن نہیں ہوگا سٹیٹ ورگ بوڈ کا میرا پوچھنا نریندر موڈی سے یہ ہے کہ یہ جو یو پی میں یو پی میں کاشی وشونات ہمارے میڈیا کے تیلگو میڈیا کے لوگ بھی میں شکر گزار ہوں آپ اتنی رات سے بیٹھے ہوئے یو پی میں کاشی وشونات مندر کا ایکت ہے 1983 section 3 section 6 sub section 3 پڑھ لو آپ جس میں صاف طور پہ بول رہے ہیں کاشی وشونات مندر کا کوئی member وہی بنے گا جو ہندو ہوگا صرف ہندو اچھا اس میں ہندو کا definition آئین میں آرٹیکل 25 میں ہندو کے معنی ہندو سکھ بود اور جین مگر کاشی وشونات میں صرف ہندو بنے گا سکھ نہیں بن سکتا بود کا نہیں بن سکتا نہ جین بن سکتا مگر ہمارے وقت بود میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو بنائیں پھر آپ جا کر دیکھئے ہندو ریلیجیس چیریٹیول انڈومنٹ ٹریک 1959 معنی کاشی وشونات اور ٹیمیل نادو کا قانون اور جتنے دو قانون میں پڑھوں گا اندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس قانون 87 کا جو تیلنگانہ کا بھی قانون ہے کرنا ٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیوٹ 1997 کا قانون اوڈیسا کا 51 کا قانون بیہار کا انڈومنٹ کا قانون یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو کمیشنر بھی نہیں بن سکتا ایسسٹنٹ کمیشنر بھی نہیں بن سکتا نہ کوئی آپ بیہار میں شتامبرہ جین جینوں کا قانون ہے ڈگمبر جین کا قانون ہے مندیروں کا اس میں بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا در اندر موڈی کیا آپ کو دکھنے ہی رہا ہے کیا یہ آپ مسلمانوں کے سنٹرل وفق میں سٹیٹ وغبوٹ میں آپ غیر مسلم کو کیوں ٹیمیل نادو کا قانون آندرہ پردیش تلنگانا کا قانون کرنا ٹکا کا بیہار کا قانون یہ پکار پکار کر کہہ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے نائنصافی کر رہے نرندر موڈی آپ کا مقصد وغبوٹ کو چھین نہ اور ایک اس میں منٹ منٹ ہے سیکشن تری سی ون یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی گورنمنٹ کسی وفقی جائداد پہ آکیپائر ہے یعنی خابیز ہے وہ پراپٹیز وفق نہیں ہوں گی اور اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا اس کی اس کا فیصلہ فائنل ہوگا اور کلیکٹر اگر کہے گا کہ یہ جائداد گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر ریوینیو کو بولے گا ریکارڈ کرو وفقی نہیں ہے اور وغبوٹ کو بولے گا اپنا ریکارڈ صحیح کر لو کلیکٹر کو کسٹوڈین بنا دیا گیا اب اس کا نقصان کیا ہوگا سچر کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ دلی میں تین سو سولہ پراپٹیز کو دو ہزار ساتھ میں جسٹس سچر کمیٹی نے کہا کہ دین سو سولہ پراپٹیز کی قیمت دو ہزار ساتھ آٹھ میں چھ ہزار کو یہ دو تین سو سولہ پراپٹیز پر حکومت خابض گورنمنٹ آف انڈیا راجستان میں ساکھ کرنا ٹکا میں بیالیس مدیہ پردیش میں پچاس سے زیادہ اویوپی میں ساٹھ اوڈیس میں ففٹی تری اب کوئی کلیکٹر یہ لکھے دے گا نہیں نہیں یہ تو آپ مسلمانوں کیے لے لی دیئے اچھا خانون یہ بولتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ ہے میرے پاس ذمہ داری دی گئی تو میں اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا کسی اور کو سالی زورانہ پڑے گا پرنسپلز آف نیچرل جسس کے خلاف ہے حضرت کلیکٹر کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں پھر دوسرا اس میں یہ ہے حضرت بیٹھے ہیں متولی جو ہوتا ہے وہ زبانی اعلان سے بھی متولی ہوتا ہے یہ خانون یہ بول رہا ہے کہ نہیں اب آپ زبانی کس کو متولی نہیں بنا سکتے سیکشن تری ٹو اورل سکسیشن غیب جبکہ یہ تو سوو سال کی روایت ہے زبانی کسی کو آپ اپنا متولی بناتے اچھا مگر آپ یہ بل تو یہ بول رہا مگر ایک خانون ہے زاکر وکیل ہے سیکشن ون ٹوئنٹی نائن ٹرانسور او پرپرٹی ایک اورل گفت ہوتا نہیں ہوتا ہبا کرتے نہ ہم وہ ایک سپٹ ہوں گا مگر اگر کوئی متولی بولے گا کہ نائب متولی ہے یہ میرا جانشین ہوگا نہیں غیب کیوں کیوں کہ وہ جب ختم ہو جائے گا تو کلیکٹر صاحب بولیں گے گورنمنٹ کی پرپٹی ہے کلیکٹر صاحب یہ بولتا ہے کہ وہی مسلمان وف کر سکتا ہے جو پانچ سال سے مسلمان ہے موڈی جی کیا آپ سٹیفیکٹ دیں گے کسی کو گھر پہ بلا کے چلو تمہارے پانچ سال مکمل ہوئے اب تم مسلمان ہوئے پانچ سال انہیں مکمل کرنا کہتے ہیں موڈی آپ کو کیا معلوم کون مسلمان ہے نہیں آپ کو معلوم تو بتاؤ آپ کون ہوتے میرے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں انہیں پانچ سال دکھانا انہیں اگر محبوب نگر میں کوئی مسلمان بول رہا کہ بھئی میں یہ زمین اللہ کے نام پہ عبادت سمجھ کے وف کر رہا ہوں تو کلیکٹر صاحب بولیں گے تم پانچ سال سے مسلمان ہے نہیں ارے جب اممہ کے پیٹ میں تھا تو اممہ نے قرآن پر پڑھ کر مجھے سنایا جب اممہ کے پیٹ سے اللہ نے مجھے نکالا تو میرے کان میں ازادی گئی جب میں بڑھنا چلنا شروع کیا تو مجھے کلمہ سکھایا گیا اب موڈی تائے کریں گے مسلمان کون ہیں رس تائے کریں گے مسلمان کون ہیں یہ خانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تائے کریں گے کہ تم مسلمان ہے یا نہیں یہ سیکشن تری ر اے پڑھ آپ اندازہ لگاؤ کیا ہونے والا ہے پھر یہ کھڑے ہو کے بولیں گے تم مسلمان نہیں جاؤ کوٹ کو جا کے پروف کرو اب مجھے مسلمان ہوں نہیں کوٹ کو جانا پڑے گا پھر ایک سیکشن تری آر آر آئیے وق با یوزر یعنی وق با یوزر کا مطلب یہ کہ میں اگر کسی جگہ پہ درگا پہ عورس ہوتا ہے تو عورس تو صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے اور پھر اگر مسجد ہے نماز تو مسلمان ہی پڑتا ہے درگا میں ہندو بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے مگر درگا کے جو رسم و رواجات ہیں جو عرص کے تمام تخاریب ہیں وہ مسلمان ہی کرتا ہے خان خائے ہیں خبرستان ہیں یتیم خانے ہیں تو اس کو استعمال سے خانون نے کہا کہ وغبہ یوزر سے یہ وف ہو گئے اب موڑی یہ کہہ رہے کہ نہیں میں وغبہ یوزر کو ہی نکال دوں گا یعنی اگر آپ محبوب نگر کسی ایک مسجد میں ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگا میں جا کر عرص میں پھول پیش کر رہے ہیں کسی خان خان میں بیٹ کر اللہ کا ذکر ہو رہے تو موڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وغبہ یوزر نہیں ہے کلیکٹر تائے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے یہ وغبہ یوزر کا ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں ایک لاکھ باویس ہزار پانچ سو نینیانوے ریجسٹرڈ وغ پراپٹیز کتے ہے ایک لاکھ باویس ہزار پانچ سو نینیانوے ریجسٹرڈ وغ پراپٹیز ہے اتر پردیش میں وغبہ یوزر کتنے پراپٹیز ہیں ایک لاکھ باویس ہزار ستہ ویس نووت فیصد پراپٹیز اتر پردیش میں وغبہ یوزر ہے خبرستان ہے خانقہ ہے درگائیں ہیں مسجد ہیں اب اتر پردیش میں میں نے جس سماج وادی کے لیڈر کا نام لیا حاجی محمد رضا کے گا کہ وغبہ یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپٹی ہو جائیں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی سے وغبہ یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائدات کے حفاظت ملے گی تو موڈی بولیں گے موڈی ہے تو ممکن ہے اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے ہم لے لیں گے نہ خبرستان بچے گا نہ درگائیں بچیں گی نہ مساجد بچیں گے نہ خانخواہیں بچیں گی نہ زیراد کی زمین جو لوگ وف کرتے وہ بچیں گی یہ وف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وف ہے حضرت کی درگاہ ہے حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر میں بول کوئی بول دے گا بی جے پی والا نہیں وف نہیں ہے یہ وف نہیں ہے تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے ٹھیک ہے میں تحقیقات کرتا ہوں یہاں تک سمجھ میں آیا تحقیقات کرتا ہوں اب یہاں سے موڈی کا دماغ دیکھو آپ ان کا جو زہر ہے دماغ میں تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر تائے کرے گا کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار کیوں کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر حضرت کی درگا کے اوپر پینڈنگ انکواری وقت کی پاپٹی نہیں رہے گی پینڈنگ انکواری وقت کی پاپٹی نہیں رہے گی تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکواری نہیں کرے گا کلیکٹر انکواری نہیں کرے گا اور وہ لگا میں کرتا ہوں آج کروں گا کل کروں گا پرسو کروں گا معاملہ چلا چھے مہنے سے ایک سال ایک سال سے کتے سال ہوگے ہم تو محروم ہوگے ہماری پراپٹی سے پھر سیکشن فارٹی ہے اس میں ابھی خانون میں اس میں کیا کریں گے آپ سی او وغوٹ کو اختیار کے جا کر دیکھا ارے بھائی یہ تو مسجد کی درندر موڈی بولے سیکشن فارٹی غیب سیکشن فارٹی نہیں رہے گا اور اس کو سپریم کوٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کوٹ کے کیس میں کہا پیرہ نمبر ون سوئنٹی میں کہ یہ اچھا خانون ہے اور اس کیس میں سپریم کوٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو سپریم کوٹ نے کہا سیکشن فارٹی کے بارے میں اور ایسا ہی پروویزن سیکشن فارٹی کا ہندو انڈومنٹ بورٹ میں ہے ہندو انڈومنٹ بورٹ میں کہ وہاں کے اسسسٹنٹ کمیشنر کو کمیشنر کو اختیار ہے کہ وہ مندر کی دیوتاؤں کی جائدات کے نام پر جو دیا جاتا ہے اس کو بچا سکیں مگر آپ نریندر موڈی کہہ رہے کہ نہیں اچھا پھر ایک اور خانون پر کئی ایمنمنٹ ہے اس میں اچھا ٹرائبینل اب وفق کا ٹرائبینل ہے تو اس میں کیا ایک جج سینئر جج ریاست کے چیف جسس اپائنٹ کرتے ایک عالم دین اور ایک گورمنٹ نومینٹ کرتی اب موڈی کیا بورے کوئی ڈسٹرک جج نہیں ریٹائیڈ ڈسٹرک جج ریٹائیڈ ڈسٹرک جج ریٹائیڈ گورمنٹ ایمپلائی چلیے سمجھ مگر خطرہ اس میں کیا اگر دو میں سے ایک کو اپائنٹ کرے تو انہ ایک سنی گا کیس کو گورمنٹ اپائنٹ کر دی میر کو اور اگر گورمنٹ نہیں کری تو ہنڈو انڈومین بورٹ کا ٹرائیبونل بھی سن سکتا کیس کو یہ کہا گیا اچھا پھر اس میں ایک سیکشن ہے اگر کل کلیکٹر مولانا سے کہے گا کہ مولانا آپ اس درگا شریف کے متولی ہیں آپ لکھ کر دے دیجئے خانخواہ گورمنٹ کی ہے اگر مولانا لکھ نہیں دیئے تو کلیکٹر مولانا کو چھ مہینے کی سزا دے سکتا اور فائن بھی کر سکتا یہ خانون میں پڑھو آپ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس میں کیا کہا گیا کہ کلیکٹر کو کوئی جا کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر کلیکٹر صاحب صبح اٹھے گھر میں کھانا نہیں ملا کچھ نہیں ہوا موٹ خراب ہے ان کا گاڑی میں جاتے جاتے حادی صاحب کے گھر کو دیکھے اما یہ بھی وفق نہیں ہے یہ گورمنٹ پرابرٹی کلیکٹر خود تحقیقہ شروع کر سکتا پھر اس کے بعد موجودہ خانون میں سیکشن ففٹی ٹو اے سیکشن ففٹی ٹو اے کیا ہے اگر کوئی وفقی جائداد کو چوری کرتا ہے بیشتا ہے تو موجودہ نائنٹی فائی کے خانون میں جو دوزار تیرہ میں ہی بنایا گیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کو کورٹ دو سال کی خید باموشقت دے گا اب موڈی جی چوروں پر بڑے مہربان ہے چوروں پر بڑے مہربان ہے موڈی جی کیا بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ٹارزن کسا مار مار کے بولتے اب ڈو یرز امپریزمنٹ کو موڈی جی بولے سمپل امپریزمنٹ کر دیتا ہوں کیوں کھا جا کھا لنگر اٹھا کے لے کے جاؤ زمین مہنے جو خانون میں دو سال کی سزا ہے اس کو سمپل امپریزمنٹ کر رہے ہیں جو خانون میں نان بیلیبل ہے وفقی زمین کو چوری کرتا ہے موڈی جی اس کو بیلیبل کر رہے ہیں یہ ان کی نیعت ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وفق الاولاد بیسہ ابھی حضرت نے فرمایا مولا خالص اکول رحمانی صاحب نے مولا زیادی نشبندی صاحب نے کوئی اپنی اولاد کے نام پہ وفق کر سکتا ہے تو موڈی جی کے دماغ میں بات آیا اب اس کو کیسا کریں گے تو نرندر موڈی کی ذہنیت میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی وفق الاولاد کر رہا تو اس کی اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی اس کے اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی موڈی جی اب موجودہ خانون یہ ہے اگر جیسا کہ ماشاءاللہ میرے کو چھے اولاد اللہ نے دی تو میں کسی ایک اولاد کو پوری دولت نہیں دے سکتا اپنی ون تھرڈ سے بڑھ کے نہیں دے سکتا رشادی صاحب کوئی مسلمان بھی اپنی ایک اولاد کو ون تھرڈ سے بڑھ نہیں دے سکتے ہمارے جو غیر مسلم ہندو بھائی ہیں ان کے پاس اگر چھے اولاد ہیں تو وہ کام کرنے والے ہیں میاں بیوی اور ان کی اولاد نہیں ہوئی شہر کا انتخال ہو گیا تو ہندو بھائیوں اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھئے میرے بات کو دو میاں بیوی ہیں ایک ہندو ہے ان کی بیوی ہندو ہے دونوں کی اولاد نہیں ہیں شہر کا انتخال ہو گیا تو وہ خانون کیا بولتا کہ اس کے شہر کی جائدات اس کے ماں باپ کو جائے گی بیوی کو نہیں آئے گی بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی جائدات اس کے ساس سسرے کو جائیں گی مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں مگر موڑی جی کہ آپ رہے نہیں وف میں اگر تم کریں گے وق اولاد مرموڑی جی بولتی آپ نہیں کر سکتے یعنی وق اولاد غیب پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اس میں قانون بنایا کیا بنایا انہوں نے کہ کوئی ہندو وق پراپٹی نہیں دے سکتا پہلے دے سکتے تھے ابھی بھی دے سکتے اگر خدا خاصتہ لاکھو بار یہ قانون بن گیا تو کوئی ہندو بھائی یا عیسائی بھائی یا کوئی بھی ہو کسی اور مذہب کا پراپٹی نہیں دے سکتا میرا سوال نریندر موڈی سے یہ ہے کہ جب آپ ہندو بھائی وف کی پراپٹی نہیں دے سکتے تو کیسے ہندو بھائیوں کو آپ سٹیٹ اور سنٹرل ورگ بورڈ مہدار بن جائیں اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھو آپ لیمیٹیشن ہوتا ہے لیمیٹیشن پیریٹ کہ اگر آپ کسی کی جائدات پر خابی سے بارہ سال سے اس کو انگریزی بولتے ہیں ایڈورس پوزیشن وف کی جائدات میں لیمیٹیشن نہیں ہے موڈی جی بول رہے نہیں لیمیٹیشن رہے گا کیوں رہے گا کیونکہ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے اس کے تعلق سے دو ہزار تیرہ میں میں نے نام لے کر کہا اس کا پارلیمن تخریر ہے وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا واقف نے کہا کہ اس جگہ پر خوران پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین ادمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے بیس کور میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی تو کیا ہے اس کا مطلب لیمیٹیشن ختم جو خابض ہے بارہ تیرہ سال سے لیمیٹیشن گیا انہیں مالک بن جاتا اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں کلیکٹر صاحب ہیں کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو 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 مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپٹی ایویکیو پراپٹی ہیں یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے خاص طور سے پنجاب ہریانہ یوپی سے وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناغرک تھے اس وقت جو بھی بھارت تھا انہوں نے وف کر جس کو پارلیمنٹ ہم لگ بولتے ڈبل اے دو ڈبل اے ہے بھارت میں کہیں اصد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ یہ دو ڈبل اے ڈبل اے پلس ہیں وہ ڈبل اے مائنس ہیں تو ایویکیو پراپٹی کا خانون قتم گورنمنٹ کی ہو جائیں گے پنجاب میں ہزاروں اکر وہ غیب بچے گا کیا میرے بھائی صرف نام پہ وفر ہوگا سب چھین لیا جائے گا اگر کوئی اٹھ کے بولے گا سد الدین تم جذباتی تخریر کر رہے ہو تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں مطورہ کی عید گاہ جہاں پر کرشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے نائنٹین سکسٹی فائی انیس سو پینس سٹھ میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یوپی سنی وقبورٹ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وفقی آٹھ اکر زمین کرشمہ جنستان جنمستان کو دیتے دیئے اگریمنٹ ہوا کوٹ میں گئے دوہزار تیویس میں مخدمہ پڑ گیا اب جب یہ خانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپٹی کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں گئی مسجد اور جیسا کہ آپ نے ہم نے سنا کہ رس کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجد نہیں تھی حاجی علی درگا کو درگا نہیں مانتے حاجی ملنگ کی درگا کو درگا نہیں مانتے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں موجودہ مہارشتہ کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگا نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس کو آپ سمجھ رہے میری بات کو پھر اترا کھن میں یقصہ سیویل کوٹ اس ریاست میں لائیا گیا ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ایک مسلمان ان کے پاس ایم پی نہیں ہے ان کے الائنس میں نہیں ہے انہیں اٹکیٹ دیے نریندر موڈی مگر آج آپ آ کے بول رہے کہ میں وفق کی جائداد کو اچھا کرنا چاہوں گا میرے بھائی یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا بل اللہ کدھر اندر موڈی ہم کو ہماری شریعت ہم سو چین 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 نا چاہ رہے ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگ کپڑے پہن کر چاپ لوسی کر رہے ارے ظالموں تم جب مرو گے نا تو تمہارے خبرستان کو گورمنٹ ڈیکلئر کر دوگے تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کول ہوگی مت کرو چاپ لوسی وق حکومت وق کی یہ وق سب کا ہے مانو نے کہا یہ عبادت ہے وق کرنا عبادت ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کو ہم کو پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے مذہب پر چلنا ہے مگر موڈی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور موڈی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بنا تیرہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے ان سے خطرہ ہے بی جے پی کے لوگ ملیشیا ایک فلا ملک میں ایک صاحب سے پوچھا میرے سامنے بول رہے تھے میں نے آپ کیا ٹیپ لے کے میجر کرے نہیں نہیں آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ دیے تو وف ہو گئی آپ کھیت میں جا کے سور فاتحہ پڑھے تو وف ہو گئی میں بولا اوف وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا بولے کیا مطلب بہت بڑے عالم دین تو مذکرائے میں ایک بات بولوں آپ کو برا نہیں مانے تو بولو میں پارلیمنٹ کے کسی کونے میں جا کے کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں میں خسر کی نماز پڑھ کی ہے میری جاد تو نہیں ہے آپ کیا بول رہے اب ان سمجھ میں نہیں آیا اچھا ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جل تھے میری بحث سنیں سمجھ میں نہیں آگ پورے دلیل سام میں رکھ رہا تھا نہیں تم جنا ٹو ہے میں لائے نہیں میں جنا ٹو نیوم جن نمبر ون ہوں یاد رکھو انہیں بھاگ گیا میں تو بھاگوں گا بھی نہیں رشادی صاحب کو دینے والے وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی کیا باتیں بتائیے آپ مزاق بنا کے رکھ دیئے سی ڈبل اے کا قانون مسلمان کے خلاف ٹپل تلاق کا قانون مسلم قواتین کے خلاف یویے پی اے کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان دلیت عدی واسیوں پر یونی فارم سیویل کورٹ بنے گا اترا کن میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستشنا رکھیں گے ایکسپشن دیں گے ایکزمشن دیں گے اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایکزمشن دیں گے اچھا آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے ہم اپنی نماز سے اپنی درگاہ میں قانقاؤں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقبہ یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا کیوں نکال جائے گا تاکہ حکومت اور موڈی جی قبضہ کر لیں اس پر اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری درمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں اپنے بیانوں میں اس خانون کی مضمت کریے اس خانون کی مضمت کریے بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ابھی تک یاد رکھو میں تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوں اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنی والی نسلے تم کو ہم کو 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 سیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے تمہارے اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے تمہارے خبرستانوں کو نہیں بچا سکے جو ہمارے بزرگ اس خبرستان میں آرام کرے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا اٹھو بھارت کے مسلمانوں یہ وقت اٹھنے کہ آئے میں بار بار تم سے کہ رہا ہوں تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت دل کھول کے کرو مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نہ میرے بھائی یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا حیل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے یہ وفقہ مسئلہ ہے جو جائدات اللہ کے نام پر تم اور ہم کیا جواب دیں گے اشار کے میدان میں اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز سے اس کو نہیں بچا سکے کیا جواب دو گے آپ اور ہم بتاؤ تو نوجوانوں بزرگو میری صددہ اور ماں اور بہنوں خوب دعائیں کریے کشمیر اور جمبو میں خاص طور سے بی جے پی کو ہرانا اور یاد رکھو مسلمانوں تم اگر یہی سمجھوگے کہ ہم نہیں ان کو ہے فلاں ہے ارے ہے بابا مگر تمہارے درمیان میں بھی اسے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے ظالماؤں نے پورے مل کر ایک مرد مجاہد امتیاز جلیل کو ہرا دیا اور ماراشترا میں کیونکہ جانتے تھے اگر یہ جیتے گا تو صدو دی نویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری نیند حرام کر دے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اپنی سیاسی خیادت کو مضبوط کرو پہچھانو ان چیزوں کو جو وقلا ہیں مسلم وقلا وہ سمینار کریں وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعہ کے دن جا کر اس خانون کے بارے میں بتائیں جو مشایخین ازام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھیں بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیر ادا کرنے کا وقت ہے جو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے مساجد کو خطرہ درگاہوں کو خطرہ سب چھین لی جائیں گی جس نے اس طرح کے خانون بنا دیئے میرے بھائی یہ ہماری لڑائی ہے یہ ہماری شناخ یہ ہماری عبادت کرنے کی علای ہے اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ جان لو